اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں دو تین اہم تنین خبریں سرکاری ملازمین کے حوالے سے دوں گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل جو بجٹ ہے دوزار انیس بیس وہ گیارہ جون کو پیش ہو چکا ہے اور اب بڑا بھائی کی باری آنے والی ہے بڑا بھائی یعنی پنجاب کی باری آنے والی ہے پنجاب میں جو ہے بجٹ کب پیش ہوگا یہ چودہ جون دو ہزار انیس کو پیش ہوگا یہ بھی لگ بگ شام چار پانچ بجے پیش ہوگا لیکن میں آج ہی اس کو اننونس کر رہا ہوں یعنی مختلف سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ اس وقت تک انتظار نہ کیجئے بلکہ اسی خبروں کو دیکھ لیں امید ضرور ہے کہ اس کا بھی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ پہلے میں نے فیڈرل کب دیا تھا وہی بجٹ پیش ہوا ہے اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ وفاق کی طرح پنجاب میں بھی یہی بجٹ پیش ہوگا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے کہ پنجاب کے بجٹ کا مجموعی حجم تئیس سو عرب روپے محکمہ تعلیم کے لیے سب سے زیادہ فانز مقتصد دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں کس کے حوالے سے پیکج دیا جا رہا ہے وفاق میں تو کوئی کسی کو پیکج نہیں دیا گیا لیکن پنجاب میں ایک پیکج بہت بڑا دیا جا رہا ہے عرب روپے کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سلانہ ترقیاتی سکیموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی وسائل سمیت مجموعی طور پر تین سو نو عرب روپے رکھے گئے ہیں حکومت نے ایندہ مالی سال دوزار انیس بیس کے لیے پنجاب میں سب سے زیادہ فنڈز تعلیم کے شعبے کے لیے مقتصد کرنے کا فیصلہ کی ہے تعلیم کے شعبے کے لیے چار سو عرب روپے سے زیادہ فنڈ مقتصد کیے جارہے ہیں فنڈز ہائر ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن لیٹریسی اور نان فارمل ایڈوکیشن سکول ایڈوکیشن اور ڈسٹک ایڈوکیشن کے لیے ہوں گے تعلیمی شعبہ کے بعد سب سے زیادہ فنڈ ہیلتھ کے شعبے کے لیے مقتصد کیے جارہے ہیں ہیلتھ کے شعبے کے لیے تین سو دس ارب روپے کے لگ بگ فنڈ مقتصد کیے جارہے ہیں اس میں پنجاب فنانس کمیشن کے تحت ڈسٹک ہیلت آتھارٹی پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن کے علاوہ وارٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے شعبے شان میکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق پبلک سیفٹی، ایگری کلچر، فوڈ، لائف سٹاک، شہرات، سرمایہ کاری اور کرزوں پر اعدائیگی سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹیشن، مارس ٹرانزیسٹر، سسٹم ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپمنٹ حکومتی ریٹائر ملازمین اور دوسرے سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر میکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ کا مجموعی حجم تیس سو ارب روپے سے زیادہ ہوگا جبکہ سلانہ ترقیاتی سکیموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی وسائل سمیت مجموعی طور پر تین سو نو ارب روپے مقتصد کیے جارہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ قابل تقسیم حاصل کے پول سے پنجاب حکومت کو سولہ سو گیارہ ارب اور صوبائی ٹیکسز اور نان ٹیکسز کی مدد میں سات سو باسٹھ ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے نئے مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جس میں تین سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم دو ہزار دو سو ارب روپے رکھا گیا ہے نئے بجٹ میں میگا پراجیکس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے متلکہ قوانین میں ترمیم کی جائیں گی حکومت پنجاب نے صوبے کے مالی سال دوزار انیس بیس کے بجٹ کو حتمی شکل مزید تفصیل پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے کچھ اس طرح ہیں کہ محقمہ خزانہ پنجاب نے نئے مالی سال کے بجٹ کو ٹیکس فری قرار دیا ہے جس میں نئے ٹیکس لگانے کے بجائے پہلے سے موجود ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ساتھ سبائی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں وفاقی سرکاری ملازمین کی طرح گریڈ سولہ تک دس فیصد جبکہ گریڈ ستنہ سے بیس تک کہ افسران کی تنخواہ میں پانچ فیصد اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے سبائی محقموں پر غیر ترکیاتی اخراجات کے لیے سبائی کفائیت شعاری کمیٹی سے منظوری لینے کی شرط آئید کی جاری ہے بجٹ میں سبائی محقموں کے سربران پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے غیر ترکیاتی رننگ اخراجات کو کم سے کم کریں واضح رہے کہ گزستہ روز پاکستان تحریک انصاف فی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اپنا پہلا بجٹ برائے مارس سال دوزار انیس بیس پیش کیا گیا ہے اس میں جس میں تنخواہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت بڑا پیکج دیا جا رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے ڈاکٹر حضرزاد کا جنہوں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ سٹرائی کی تھی ان کے لیے خصوصی پیکج اور خصوصی جو ہے وہ تنخواہیں ان کی بڑھائی جا رہی ہیں اور اس طرح صرف سرکاری جو سبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں وفاقی ملازمین کی طرز پر گریڈ سولہ تک دس فیصد جبکہ گریڈ سترہ سے بیس تک کے افسران کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تجویز آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کو جو پیش کر رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی وہی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا اور پینشن میں اضافہ ہوگا اس میں جو تجویز دی گئی تھی کہ پنجاب میں بیوٹی پالر اور ہیر ڈریسز پر ٹیکس لگائے جائیں لیکن اب اس فیصلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بیوٹی پالر اور ہیر ڈریسز پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے وفاق کے مطابق ہی بڑھیں گی وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی صدارت میں بجٹ پر غور کے لیے اجلاس میں بیوٹی پالر اور ہیر ڈریسز پر ٹیکس نہ لگانے اور وزیر اعلیٰ اور صبحی وزراء کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں تجویز مؤخر کر دی گئی ہے اور سرکاری ملازمین کے لیے وہی ہوگا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ چودہ جون کو پنجاب اس حملی کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا یہ صدر ایپ کا پاکستان نے کہا ہے انہوں نے ایک لیٹر بارہ تاریخ کو بھی جاری کر دیا ہے جس میں اس نے تمام اپنے جو آفس بھیر رہے ہیں ڈسٹک پریزیڈنٹ ہیں جنرل سیکرٹریز ہیں ان سب کو کہا ہے کہ دو بجے چودہ جون کو پنجاب اسمبلی چونک میں پہنچے ہیں جس میں اسمبلی کے گھراؤں کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ تنخواہوں کے حوالے سے ان سے توادہ کیا گیا تھا کہ پچاس فیصد تنخواہیں بنائی جائیں گی ایڈھاک ریلیف کو ضم کیا جائے گا لیکن اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی بھی ان کی بات اپکا کی بات سرکاری ملازمین کی بات نہیں مانی تو اس حوالے سے انہوں نے اب چودہ جون کو جو بجٹ پنجاب کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں تمام اپنے جو آر ڈسٹک پریزیڈنٹ ہیں جنرل سیکرٹریز ہیں آفس بیر ان کو کہا ہے کہ دو بجے پنجاب اسمبلی چونک پہنچیں اور اس طرح اسمبلی کے باہر درنامی دیا جائے گا اور اس کا گھراو بھی کیا جائے گا کیونکہ ان کے کوئی بھی مطالبات بہت ساری میٹنگز کے بعد بھی مانے نہیں گئے پنجاب کے بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو پنجاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آل پاکستان کلرک اسویسیشن اس دن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ ارتجاجی مظاہرہ اور دھنہ دے گی اس حوالے سے جو لیٹر انہیں نے جاری کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بارہ چھ دوہزار انیس کا یہ لیٹر ایس جس میں کہا گیا ہے کہ چوتہ جون دوہزار انیس بجٹ والے دن پنجاب بھر میں مکمل ہرتال ارتجاجی مظاہرہ اور جلوس نکالنے کا اعلان اور لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر ارتجاجی مظاہرہ اور دھنہ ہوگا حکومت پنجاب کی جانے سے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین کو مسلسل نظر انداز کیا گیا وعدے کے مطابق پنجاب سیول سیکٹری ایٹ کی طرز پر پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین کی مراد تنخواہ ہاؤس ریکوزیشن اور یورٹیلٹی علاؤنس جکسہ کرنے اور گروپ انشورنس کی رقم ریٹائر پر دینے کا نوٹیفکیشن فیل فور جاری کیا جائے دوستو یہ حاجی محمد رشاد چودری صاحب کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے جناب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلی صاحب جو کہ پنجاب کے ان کو لکھا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں سیکٹری ایٹ کے ملازمین کی طرح پر چاس فیصد اضافہ کیا جائے پنجاب سیکٹری ایٹ کی ملازمین کی طرح پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو یقصہ طور پر ہاؤس ریکوزیشن کی سہولت دی جائے اسی طرح یورٹیلٹی علاؤنس دیا جائے گروپ انشورنس کی رقم ریٹائنمنٹ پر دینے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جائے انہوں نے اس سلسلے میں مزید کہا ہے کہ پنجاب بھر میں پورا سال اعتجاجی مظاہر دھرنے کے نتیجے میں محمد بشارت راجہ وزیر قانون پنجاب چودری محمد اکرم مشیر وزیر اعلی پنجاب اور اڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب نے یقین دھانی کروای تھی کہ ان کو جلد منظور کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کا جو بجٹ ہے وہ بھی جمعے کو پیش کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے سندھ کے ملازمین کے حوالے سے بھی بہت سارے وعدے وعید ہو چکے ہیں دیکھیں کون سی گورنمنٹ ان میں سے جیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سندھ والے کوئی نہ کوئی امپلائز کے لیے بہت اچھا پیکج دے دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے جو ایک لیٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں جس میں اے سی آرز مانگی گئی ہیں پرموشن کے لیے جونئر کلرک کے لیے اور سینئر کلرک کے لیے پچھلے پانچ سال کی اینویل جو کانفینڈنشل رپورٹ ہے وہ ارجنت بنیادوں پر منگائی گئی ہیں جے ڈریکٹوریٹ آف کالچ ایجوکیشن کراچی کا ایک لیٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بارہ چھ دوزار انیس کو جاری ہوا ہے جس میں تمام پرنسپلز انچارج پرنسپلز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کنٹرول آف دیس آفیس میں ان کو لکھا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ایسی آرز بھیجی جائیں جو کہ سینئر کلر اور جونئر کلر کی جو پرموشن ہونی ہے ان کے حوالے سے ہے یہ لیٹر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اس کی خود بھی سٹیڈی کا لینا دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپٹیٹ جو کہ آپ سے نے سنی ہے ڈیلی اینٹی ایس اینڈ پی پی ایسی جابز کی جانب سے امید ضرور ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوستو ہماری اس کوشش کو یقیناً آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ساتھ ایک انگوٹے کا نشان بنا ہوتا ہے جس کو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے کوئی پیسے نہیں دینے ہوتے اور دوستو اس سے صرف حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ہماری یہ انفارمیشن جو آپ تک ہم پہنچاتے ہیں مختلف آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہی ہیں اور ہم اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ مزید نئی سے نئی خبر لے کر سرکاری ملازمین کے حوالے سے آپ کے لئے اس چینل کے ذریعے پیش کریں دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ